یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کا احتمام کروایا ہے روزے کا حکم دیا ہے روزے کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی صحت مضبوط ہوتی ہے تندرستی آتی ہے چنانچہ اس تعلق سے روایت بھی موجود ہے طبرانی شریف میں روایت موجود ہے راویہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سومو تصحو روزہ رکھو صحت من ہو جاؤ گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے ہی سے صحت من ہوں گے اس سے تندرستی ہوگی لیکن حدیث پاک سے پتا چلا کہ روزے سے فاسٹنگ سے بھی صحت من ہوتے ہیں جیسے گاڑی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے ایک مرتبہ اس کو ریپیرنگ کے لیے اور اس کی سرویس کے لیے دینا پڑتا ہے تو یہ مبارک مہینہ اور یہ روزے کا احتمام یہ معدے کی سرویس کا مہینہ اسی سے ایک بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم کھانے سے صحت کیسے مضبوط ہوتی ہے اور قوت دفاع اور بیماری سے لڑنے کی شمتہ کیسے مضبوط ہوتی ہے چنانچہ اس تعلق سے ایک ریسرچ تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ مگرمچ جس کو کروکوڈائل کہتے ہیں یہ دیڑھ سو دو سو سال کی عمر اس کی ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی اس کی زندگی ہوتی ہے اور نورمل مگرمچ جو ہوتا ہے کروکوڈائل وہ سات سو کلو کا ہوتا ہے اور آپ تاجب کریں گے کہ اس کے ایک دن کی غزہ صرف سات سو گرام کھانا ہے اس کا فیڈ جو ہوتا ہے وہ صرف سات سو گرام کا ہوتا ہے سات سو کلو کا جانور صرف سات سو گرام اس کا کھانا ہے اور ہمارا تو ایک ٹائم کا ہی کھانا شاید سات سو گرام سے زیادہ کا ہوگا تو بہرحال جب مگرمچ کے جبرے میں ایک مرتبہ شیر جیسا جانور بھی آ جائے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے اتنا وہ مضبوط جانور ہیں اور اس کے ایک دن کی خوراک صرف اتنی مختصر ہیں تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے سومو تصحو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے اللہ عز و جل ہمیں ہدایت نصیب فرمائے سمجھ عنایت فرمائے روزہ کا احتمام نصیب فرمائے آمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے